اسلام علیکم جی یہ ہولی فیملی حسفتال ہے اور یہ وہ بنیادی طور پر آفیس ہے یا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر ڈاکٹر یوسرا کے اوپر ریپورٹ کیا گیا جی کہ وہ خون پیتی ہیں انہوں نے انسانوں کا خون پیا ہے انکوائری ریپورٹ مکمل طور پر آگئی ہے اس انکوائری ریپورٹ کے لیے ہم جاننے کے لیے ایم ایس ہاؤسپیٹل کے پاس مجود تھے ان کا انٹرویو کیا وہ ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتے ہیں لیکن آپ اندازہ لگائیں ایک جھوٹی اور ایک فیک خبر کو سامنے رکھتے ہوئے اس بچی کا کیریئر دو پر لگا دیا گیا ہے اور یہاں پر انہوں نے اپنی تین ماہ اپنی اپنی گیارہ ماہ اپنی ہاؤس جوب پوری کی اسے پہلے ایم بی بی ایس کیا اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے سٹڈی کی اور جب وہ اپنا باقاعدہ پرکٹیکلی کیریئر شروع کرنے والی تھی تو ان پر ایک جیلی سی کے مد میں داغ لگا دیا گیا سی سی ٹی وی ویڈیو کا بھی انہوں نے موائنہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انکوائری کمیٹی بیٹھی ہے تین دن انہوں نے بھی بڑا ڈیٹیل میں اس بچی کی اگزامینیشن کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے ریپورٹ مرتب کی ہے ویری ٹاف ٹائم فر ہر اینڈ فیملی ڈپریسٹ ہیں سارے ڈپریشن کے ایک فیس سے گزر رہے ہیں اور ان سب کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے میں آپ کو انٹرویو سماتا ہوں ڈیٹیل میں اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انکوائری میں کچھ بھی ثابت برحال نہیں ہوا اسلام علیکم جی کہا گیا بچی خون پی گئی ہے آٹھ سو لیٹر پانچ سو لیٹر پی گئی ہے ہالی فیملی ہسپیٹل میں موجود ہیں ہمارے ساتھ اے ایم ایس ایتھاریٹی سمجھے جاتے ہیں ہالی فیملی ہسپیٹل کے جوکس تنویر صاحب موجود ہیں انہوں نے اس ساری جو انکوائری کمیٹی تھی اس کو سپروائز کی اس کی ساری تفصیلات ان کے پاس موجود ہیں ان سے جانتے حقیقت کیا تھی روکس صاحب السلام علیکم والیکم السلام کتنے لیٹر سر خون پیا گیا یہ تو عجیب سی بات ہے کوئی ڈاکٹر اس طرح کام نہیں کر سکتا یہ بالکل یہ بے بنیاد ہے اور ہم نے جو انکوائری کی ہے اس میں کوئی ایسی بات ثابتی نہیں ہوئی کوئی ایویڈنس نہیں ملا ہمیں کسی قسم کا نہ سی سی ٹی وی کیمرہ سے ملا نہ کمپلیننٹ خود پیش ہوئے نہ کمپلینی جو بچی تھی وہ اس وقت اتنی زیادہ ہے پرشان تھی کہ وہ یہاں سے جاہی چکی تھی یہ ان کا فورتھ روٹیشن تھی آخری روٹیشن وہ ہمارے پاس سرجیکل یونٹ ون میں ہاؤس جاب کاری یعنی سر سوشل میڈیا کے اوپر ایک جھوٹ ایک پلانٹڈ ایک فیک خبر چلا کر اس بچی کا کریئر داؤ پر لگا دی ہے بلکل ابھی جو تحقیقات کے بعد تو ایسی لگ رہے کہ یہ ایک بیس لیس ایلیگیشن اس بچی پر لگا اور پھر اس کو اس کے کردار کو یا اس کے کیریئر کو بہت بڑا داغ لگایا گیا اچھا روک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے سی سٹی ویڈیوز چیک کی ہیں فوٹیج اس بچی کو مونیٹر کیا کدھر جا رہی تھی کدھر نہیں جا رہی تھی ساری چیزیں دیکھیں آپ جی بلکل ہم نے دیکھا ہمیں تو کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملا ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ ان کا فورتھ روٹیشن تھی پہلے تین جگہوں پہ وہ ہاؤس جاب کر کے آ چکی تھی وہاں پہ بھی ہمیں کوئی کمپلین نہیں ملی اور اس میں بھی یہ آخری کچھ چند دن رہ گئے تھے اس میں یہ واقعہ سوشل میڈیا کے تھو ہمیں پتا چلا ہے اور ہم نے اس کی تحقیقات کی ہیں آج اب اس کے بعد جو انکوائری ریپورٹ کمیٹی بیٹھی گئی جو تین لوگ ڈاکٹرز کے بیٹھی ہے مختصرین یہ بتا دے کہ انہیں کوئی بھی شوائد کسی بھی قسم کا اس ڈاکٹر کے کرکٹر کے حوالے سے اس کی پرسنیلٹی اس کے بیہیوئر کے حوالے سے یا پھر یہ جو الزام ہے اس کے حوالے سے کوئی چیز شوائد نہیں ملے جی ہمیں کوئی ایسا شوائد نہیں ملے ڈاکٹرز کے بارے میں جو سوشل میڈیا پہ جو خبر یا فواہ پھیلائی گئی ہیں اس کے حقیقت جاننے کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی لیکن ہمیں کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملا ون لاس پسنڈ داکٹرز آپ ہاو مچیٹ ٹیکس ٹو بی ایم بی بی ایس ڈاکٹر کتنی ایفرٹ لگتی ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ایک تو اس لیے کریم آف دی نیشن کہتے ہیں کہ وہ سترہ سال تو اس کی سٹیڈی ٹائم ہے ایف ایس سی کے بعد پانچ سال اس کا ایم بی بی ایس کا کورس ہے اور یہ بہت ہی کم لوگ جو ہیں نا لاکھوں میں سے چند سو لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر بنتے ہیں ہر سال آپ کو دکھ ہے ایک بچی کی ساتھ ایک نوجوان لڑکی کے کیریئر کو اس طرح سے یہاں تک پہنچا دیا گیا بلکل دکھ ہے جی وہ شدید دکھ ہے اور ایسا ہونانی چاہیے سوشل میڈیا کو کیرفل رہنا چاہیے بہت چکی ہے دکھ صاحب اسلام علیکم جی آپ نے انٹرویو سنا اور ایم ایس جو ہیں ہولی فیملی آسپیٹل ڈاکٹر تنویر صاحب انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہوئی سارا کچھ فراڈ تھا دو نمبر تھا اور ایک جھوٹی سٹوری پلانٹ کی گئی اور اس کے بعد صافی نے پھلا دیا اور صافی نے کسی جب پوچھا نہیں تصدیق نہیں کی اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا اور اس کو چلنے دیا یہ ہسپیٹل ہے اور یہ کر چھوڑا جی ہم سب نے اس بچی کے ساتھ ضرورت ہے کہ جن لوگوں نے دو نمبر ویڈیوز کی ہیں وہ فوری طور پر ڈیلیٹ کریں تاکہ وہ بچی اپنا کیریئر شروع کر سکے اللہ حافظ